اسلام علیکم دوستو روہنگیا مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم پر تماشا دیکھنے والی سوکائی ابھی ارسٹ ہو چکی ہے اسی کی آرمی نے اس کا تختہ پلٹ دیا ہے یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ایک ایروبک ڈانس ٹیچر ڈانس کر رہی تھی اوپن اربک سیشن میں وہیں پر پیچھے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری آرمی آ جاتی ہے اور پورے شہر کے اوپر خبزہ کر لیتی ہے میان مار کنٹری میں پوری طریقہ سے لوگ ڈان کر دیا گیا ہے کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے سوشل میڈیا اپلیکیشنز کو بھی بلوک کر دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ سرویسز کو بھی ڈان کر دیا گیا ہے سوکائی جسے نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا امن اور شانتی کے لیے وہی سوکائی جب روہنگیا مسلمانوں کی عزت لوٹی جاری تھی انہیں گھروں سے بے گھر کیا جارا تھا یہ تماشا بن کر دیکھ رہی تھی تب یہ سوکائی کہہ رہی تھی اس خطل عام کے اوپر کہ روہنگیا نامی اتنی گروپ کوئی یہاں پر ایگزیسٹ ہی نہیں کرتا اس کا مطلب ہے جو چاہے وہ خطل عام کرو یہاں پر اور جب روہنگیا مسلمانوں کو خطل عام کرنے کے بعد گھر سے بے گھر کر دیا گیا تو وہ لوگ بنگلادش اور دوسری کنٹریوں کی جانب شلے گئے اور کوئی مسلم کنٹری نے روہنگیا کو بلایا گیا تو وہاں پر بھی وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئی اور کہا کہ روہنگیا نامی کوئی کمیونٹی ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی میانوار میں اور اس تازہ بھری عورت کا دنیا میں بھی برا انجام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس ملٹری کے وہ وار کریمز چھپایا کرتی تھی وہی ملٹری نے اسے آج ڈیٹین کر دیا ہے جب یہ لوگ پاور میں ہوتے ہیں اپنے ظلم و ستم سے دنیا میں آتنگ مچاتے تھے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ انہیں بھی ایک دن مرنا ہے اور ان لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ ایک وقت ایسا بھی آئیں گا جب تمام مظلموں کو انصاف دلایا جائیں گا اس وقت یہ ظالم لوگ کہیں گے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم تیرے دین کو خبول کر لے اور ہمارے گناہوں سے توبہ کر لیں لیکن انہیں تب محلت نہیں دی جائیں گی اور اس فانہ ہونے والی دنیا میں فیرون اور نمرود جیسے بادشاہوں کی حکومت نہیں رہی یہ تو صرف پاس سال تک بوگس ووٹ کر کے جیتنے والے حکمران ہیں اور ملٹری نے یہ ریزن بتایا کہ اس کا تختہ پلٹنے کا یہ بوگس ووٹ لے کر جیتی تھی الیکشن اور جو لوگ سوگائی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں نے بھی مورشاہ کھول دیا ہے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملٹری کے خلاف تمام ہٹکنڈے اپناتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ملٹری کو ہٹا دے اور واپس سوگائی کو پاور ملا دے اس کا مطلب صاف صاف یہی ہے کہ جو لوگ کبھی ایک ہو کر ختل عام مچا رہے تھے وہ لوگ آپس میں گریبان ہو چکے ہیں تو آج کے ویڈیو میں بس نئی تھا ویڈیو اچھا دکھاتا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملٹری خات ہوں گی اللہ حافظ